میں پوچھنا چاہتا ہوں اس اتر پردیش سرکار سے اور ہندوستان سرکار سے آپ کتنا اور آگ میں جھوکنے کا کام کرو گے یہاں کے دیش کے لوگوں کو کتنا ہندو مسلم کے بیچ میں کہاں تک آپ کھائی کھوڑنے کا کام کرو گے کتنا زہر گھولو گے آپ ان فلموں کے نام پر آپ الٹا ان کو روکنے کی جگہ ہے اور آپ ان کو پرموٹ کر رہے ہیں ارے اگر میں پوچھتا ہوں اگر ہندو سماج کے ساتھ میں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اگر آپ اس کو دکھانا چاہ رہے ہو تو جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو کیوں چھپانے کا کام کرتے ہو ان کے اوپر بھی اس طائب کی فلم بننی چاہیے جو موب لینچنگ کے کتنے سارے cases ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی کیوں فلم نہیں بنتی کیونکہ آج کل چاہے ڈائریکٹر ہوں پروڈیوسر ہوں یا کوئی بھی ہو آج ایک ہول لگی پڑی ہے کہ ہم سرکار کے اچھے کس طرح سے بنیں اور وہ صرف و صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے ہیں آپ سرکار نے وائی کہٹ کری کہ ان کو سرکچہ دے دی ارے کس آدھار پہ دے دی کون سا انہوں نے دیش کے لیے کام کیا ہے انہوں نے جو ان کو آپ سرکچہ دے رہے ہو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس دیش کو جوڑنے کا کام کریے دیش کو وکاس کرنے کا کام کریے اس طائب کی باتوں سے صرف و صرف آپ آپ اس میں کھائی کوت رہے ہیں اور ہم اس کے پوری طرح سے ہم اس کے خلاف ہیں اس فلم کے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فلم پر بینڈ لگنا چاہیے اور آنے والے اس آمی کے اندر اس طائب کی فلمیں نہیں بنیں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے کسی کے خلاف تو سرکار اس میں قدم اٹھائے اور ان لوگوں کے خلاف کارے وائی کر رہے ہیں اس کا پروپگنڈا نہیں کرے ہجاب دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو شریعت کا قانون ہے ہمارا جو مسلم پرسناللہ ہے اور شریعت کے ہمارے قانون کے حساب سے ہماری مسلمانوں کی جو مہینہ ہیں ان کو چہرہ ڈھکنے کی کا حکوم ہے شریعت کے حساب سے اس میں ایسا نہیں ہے کہ برکھا پہنے ہیں اب زہی سی بات ہے اگر وہ روپٹے سے اپنا کوئی ہماری مہیلہ ہماری بہن ہماری ماں بہن بیٹی کوئی روپٹے سے اپنا چہرہ ڈھک سکتی ہے کوئی ہجاب سے ڈھک سکتی ہے لیکن افسوس ہے یہ بیجے پینے اس حد تک لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگ اس کا اوبجیکشن کر رہے ہیں ارے اوبجیکشن کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے اگر ہماری مہیلہ ہیں اگر اپنا سر ڈھک رہی ہیں تو آپ کس ادھار کے اوپر ان کے اوپر مقالبت کر رہے ہو اب ہمارے اس دیش کے اندر سکھ سمات کے لوگ ہیں ان کے دھرم کے اندر بال بڑھانے کا پگھلی باندنے کا وہ ہے تو ہمیں کسی سے پہ کوئی نہیں ہے اچھی بات ہے ان کا دھرم ہے سب لوگ اپنے اپنے دھرم کو اس دیش کے اندر ہمارے لوگ تنت کے اندر ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی دھرم کو اپنا سکتے ہیں اور اس دھرم کی جو بھی نیتی ہیں اس کو اپنا سکتے ہیں بشرت ہے کہ کوئی اس چیز کے دیش کے خلاف نہیں ہو تو اجاب لگانے سے کوئی دیش کے خلاف نہیں ہے لیکن صرف اور صرف اس کو مدہ بنا کر کے اب ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ دے دیا ہم ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارا ادھکار ہے اپنا اگر کہیں بھی کوئی نیچلی عدالت کوٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے ڈسٹک کوٹ ہو ہائی کورٹ ہو تو ہم اس کے فیصلے کے خلاف آگے کی عدالت میں جاتے ہیں اس لئے ہم اپنے وکیلوں سے بھی جیسے مسلم پسنا لاؤوڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم بھی ان سے بات کر کر کے جو بھی ہم سے سپورٹ ہوگا ہم بھی مدد کریں گے اس دیش کے اندر سب کو ادھکار ہے اپنا دھرم ماننے کے لئے اور ہجاب کے اوپر جو ہائی کورٹ نے جو ایک فیصلہ دیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں ہم سپریم کورٹ اس کے خلاف چاہیے